نیپال سچل کا شالی گرام شیلائے جیسے ہی گورکپور پہنچی تو ان کے درشن کے لیے حضوم عمر پڑا ان شیلاؤں کے درشن کرنے کے لیے جن سلاب موقع پر عمر پڑا جن پر کابو پانے کے لیے پولس پرشاسن کو کڑی مشکت کرنی پڑی دراصل گورپور میں شیلہ کی انٹری رات قریب 11 بجے ہوئی تھی وہیں کس مہین ہو کر شہر میں آئے شیلہ کی پوجہ اور اس کے سواگت کے لیے شردھالیوں کی لمبی بھیڑ ہائیوے کے کنارے کھڑی رہی ڈندہ نگر مہدی پور وشو دیلے چرہہے پر شیلہ کا بھبے سواگت بھی کیا گیا وہیں گورکنات مندر پہنچی شیلہ کا مندر کے مکھے پوجہاری کمالات کے نیترت میں سنتوں نے بھی پوشنو برشا کر آرتی پوجہن کیا اس سے پہلے گورکش پرانت کے سنگٹن منتری پرمیشمن اور پرانت سہا منتری سگون شرواستق کے نیترت میں ہزاروں سردھالیوں نے شیلہ کا پرانت میں پرویش پر پوجہن وندن کیا اب آپ کو بتاتے ہیں شالی گرام پتھروں کی پورانک مانتہ شاستروں کے مطابق شالی گرام میں بھگوان وشنو کا واس مانا جاتا ہے پورانک گرنتوں میں ماتا تلسی اور بھگوان شالی گرام کے ویبھا کا شالی گرام کے پتھر گھنٹگی ندی میں ہی پائے جاتے ہیں ہمالے کے راستے میں پانی چٹان سے ٹکڑا کر اس پتھروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ جاتا ہے مانتا ہے کہ جس گھر میں شالی گرام کی پوجہ ہوتی ہے وہاں سک شانتی اور آپ سپریم بنا رہتا ہے ساتھی ماتا لچمی کی بھی کرپہ بنی رہتی ہے ان شیلاؤ کے درشن کے لیے حضوم لگا رہا ہے لوگ جائے شریرام کے نعرے لگاتے نظر آئے بلکہ ہر کوئی اس کے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہوا دکھائی دیا ویکی نیوز اتر پردیش ویکی نیوز اتر پردیش اترہ کھنڈ سچ کا سارتی